اگر آپ وہ آیت پڑے قرآن کی جس میں پیمبروں کی تعریف کی گئی ہے تو آپ دیکھیں گے کہ خدا ود کریم فرماتے ہیں کہ میرے پیمبروں میں دو بڑی صفات ہیں چونکہ پیمبر کے بارے میں ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ کوئی کسی اور قسم کا علمیہ ہو تو ہو کوئی پیمبر جو ہے تکبر ذا کا مالک نہیں ہوتا دیکھیں یہ کہ اگر وہ تکبر ذا کا مالک نہیں ہے تو کن صفا کی وجہ سے نہیں ہے دیکھیں قرآن حکیم میں اشارتاً ساونتے کریم بہت ساری جو تسبیحات نکل کرتا اگر کبھی آپ نے غور کیوں کہ اللہ بار بار آخر میں اپنا نام لکھ دیتا ہے میں نے ایک انہوں سے کہا یہ کیا جی آپ حلمت و اپنی تعریف میں ہی لگے رہتے ہیں جب جب دیکھو کہ آخر میں لکھا ہوگا واللہ ہو شکورن حلیم علم الغیر و شہادت عزیز الحکیم کہیں لگا انہوں حول عزیز الحکیم تو ایک دن میں پوچھا صاحب یہ کیا ضغورت آپ کو پڑھ گئی یہ ہر ایک آر کے بعد اپنی تعریف کر دی آپ نے تو پھر ایک دن مجھے احساس ہوا کہ یہ وہ تعریف نہیں اور وہ اپنی تعریف سے کیا غرض ہے وہ جانتا ہے جو وہ ہے میں نہیں جانتا کہ میں کیا ہوں وہ جانتا ہے اچھلی اصول اس میں کچھ بیان کیے گئے اب دیکھیں وہ کہتے ہیں وہ عزت الانفسش تمام جانیں بخل جان پر جمع کی کوئی کسی کو بخل جان سے رہائی نہیں ہے سروائیول سے نہیں آگے وہ کہتا ہے کہ جو جیسے شہید مرا کہ جو خدا کے رستے میں ہیں اپنی جان تک دینی سے اس میں کیا صفت ہو تو اس کے بعد اس کے اسماء آتے ہیں تو بخل جان کا اگر کوئی توڑ بوجود ہے تو شکر میں ہے اور حلیوی میں تو اپنے کذیر کیا کہ میں اپنی بخیلی سے بڑھاتا ہوں تو میں نے کہا یا یہ دو تصویر پڑھ لے واللہ شکر حلیوی کو دو چار مہینے گزر گئے تھا میں نے کہا کچھ فر پڑا کہا یہ کس مسئیبت ہی پا دیتا انہوں نے آجوے میں نے پیسی خرچن کو دل کرتے ہیں لیکن تکبر ذات جو ہے ہمیں اچھی طرح پتا ہے کہ یہ پرمبروں میں نہیں ہے اگر نیت ان کی صفا کیا ہے تو اب آپ دیکھئے قرآن ان کے بارے میں سب پرمبروں کے بارے میں ایک بات ہے نئی ملابد بڑا اچھا بڑا انہوں عوابن حلیب وہ توبہ کرنی والا ہے حلیو متبات یعنی جو متقبر ہے وہ حلیو متبات نہیں ہوں سکتا اور عوابن نہیں ہوں سکتا میں توڑا سا آگوہ عوابیت کو کلیر کر دوں ہم بھی کبھی کبھی اللہ سے رضو کر توبات سارے کرتے ہیں مگر اللہ کے رسولوں میں یہ وصف ہوتا ہے کہ وہ ہر عمل ہر جملے ہر خیال میں رجوع کر تو ان کو ہم عواب کہیں گے اگر آپ نے تکبر ذات سے پناہ مانگنی ہو تو دو کام کرنے پڑیں گے ایک تو حلیو متبات ہو جائے اور دوسرے خدا کو زیادہ رجوع کرو تو پھر اس سے نجات ہو جائے مجھے